اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کے روز اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے عنوان سے خوشی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت با سعادت کے موقع پر خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر کے ساتھ خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ نے بتوفیق عطا کرمائی اور اپنے محبوبین کی نسبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام پر معلومان فرمایا ایسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلد کیا ہے آپ کے تو اس کے بارے میں اللہ اس کی طرح یہ سائد کی قصر میں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث مبارکہ آئے تھے حدیث جب جبریل علیہ وسلم اللہ کے رسول کے دربار میں آئے اور اللہ کے رسول سے پوچھے کہ اللہ کے رسول کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلد کیا ہے تو پھر جبریل علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگرہ دکر تو ذکر ہے جب میرا ذکر کیا جاتا ہے اگرہ دکر تو ذکر رمعی جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو میرے نام کے ساتھ اے حبیب ہم نے آپ کے نام کو بھی ذکر فرماتیا ہے تو جہاں موجودہ دور میں ہم جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں ہر آزام میں اشہد اللہ اللہ کی گواہی ہوتی ہے تو اشہد اللہ محمد رسول اللہ کی بھی گواہی ہوتی ہے ہم اللہ کے دربار میں ہم حدیعہ پیش کرتے ہیں تو اسی آن سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور ضرور پیش کرماتے ہیں تو اسی طرح محشر وہ بھی جو حشر کا حشر برکا ہوگا تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے حساب کتاب کرنے کے لیے کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے صرف سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتانے کے لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو حشر میں جمع کرما دے گا تو ہر کوئی اپنے کوئی کوئی تخنوں تک پسینے میں پسینے میں لک رہا ہوگا کوئی بھٹلوں تک پسینے میں لک رہا ہوگا کوئی کاندوں تک پسینے میں لک رہا ہوگا کسی کے کان تک پسینے ہوں گے تو کرا سرکار پسینے میں لک رہا ہوگا ایسی عالم میں ہر کوئی بھی وحشت میں ہوگا کہ حساب کتاب کب شروع ہوگا تو جو سب مشورہ کرتے یہ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں آج کے روز میرے سے نہیں ہوگا تم کسی اور کے پاس جاتے ہیں اِذْہَبُوِ الٰآغَئِنِي مِرے سفر کسی اور کو ڈھوٹ لو پھر آگے جاتے ہیں کہ کوئی نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ آج کے روز مجھ سے نہیں ہوگا اِذْہَبُوِ الٰآغَئِنِي کسی اور کے پاس جاتے ہیں اس طرح ہوتے ہوتے موسیٰ نبی علیہ السلام کے پاس جائے گے تو موسیٰ نبی بھی یہی فرمائیں گے کہ کسی اور بھی پاس جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی دربار میں کسی کی احمد ہی نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ سے فرمائیں مخلوق کا معاملہ دو حساب و قطاع فرمائے دکتا ہے تو اس عالم میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گے تو عیسیٰ علیہ السلام یہی فرمائیں گے کہ حبو الٰآغَئِنِي جب سب مل کر سرکار تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو سرکار تعالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے اَنَوَ لَهَا مَن يسی کام کے لیا جائے اور اللہ کے رسول اللہ کے رسول میں سر پسجود ہو جائیں گے تو اللہ تعالی مخاصب ہو کے فرمائے گا اے محمد تم سر اٹھاؤ جو مانگو عطا کر دیا جائے تو یہ وہ مقام ہے سرکار تعالی صلی اللہ علیہ وسلم تو محشر کے دن سارے عالم کے سامنے اللہ تعالی جتا نہ چاہتا ہے تو اسی مقصد کے تحت اس میں فرعون بھی ہوگا نمرود بھی ہوگا عبدالعہل بھی ہوگا تمام ہر کوئی ہوگا تمام امتیاں ہوں گے تو تمام امتیوں کے سامنے اللہ کے رسول کی وہ شان و عظمت دکھانے کے لئے اللہ تعالی حشر برپا کرنا ورنہ حساب کتاب اللہ تعالی کو ہمارا حساب کتاب دینے کے لئے کتنے وقت دردار ہے اس سیکلوں میں کام ختم ہو جائے تو اللہ تعالی حصل میں اب دنیا خود حدیث حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی خرماتا ہے اے حبیبہ اگر آپ کو ہم پیدا نہ کرتے ہوتے تو نہ ہم دنیا پیدا کرتے نہ نہ زمین پیدا کرتے نہ آسمان پیدا کرتے کیونکہ اللہ کے رسول کیا پیدا کرتے آپ ہم یہ پھر ملاد اللہ تعالی کب سے منا رہا ہے عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم مکہ میں اپنے بیٹے اور بیوی کو ایک ایسی جگہ جس کے والے میں ہر قرآن فرماتا ہے کہ عزیز ہم ایسی وادی ہے نہ کوئی کھیتی ہوتی ہے نہ پینے کو پانی موجود ہے ایسے ریڈستان میں جا کر تم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو پساؤ تب عبراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ عبراہیم علیہ السلام وہاں جا کر اپنی بیٹی کو بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کر نکل رہے پھر جب قعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو پھر پہلی دواد فرمائی عبراہیم علیہ السلام نے اے مولا تو جس کا وعدہ ہے وہ نبی کو ان میں سے بھیج اللہ کے رسول یہ عبراہیم علیہ السلام میں لوا کرتے ہیں تو عبراہیم علیہ السلام میلاد النبی کی پیالی کب سے کر رہے ہیں جب سے قعبہ بنا ہے تو اسے آپ کے انتظار عبراہیم علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نبی آنے والے ہیں جس کا میں خوش رفری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد ایک مقررہ دن پر منانے سے کوئی کوکت ہوتی ہے اب اپنے گھر میں اگر کسی کا بیٹا ہو تو جس کو ذاتی تعلق و تعلق خوش ہوتا ہے ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوں ہم خوش ہوتے ہیں بڑوں سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ ان کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن جس کا تعلق سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہر کوئی خوش ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول سے ہمیں وہ احمد ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان جنت کی پہچان دوزف کی پہچان قرآن جو نعمتیں آج لوگ پہان کر کر دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ تمام دلیلیں اللہ تعالیٰ انہی کے صدق میں میں عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ملاد النبی کے علوان سے جمع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت میں ہمیں پانے والوں میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعصد کے مقصد پانے والوں میں اللہ تعالیٰ نے بنائے اللہ تعالیٰ سے دعا توفیقہ تا برما انتمان تے لفظا انتمان کی محفرت فرما امار شیطنا ملا سیحات عافیت رکھت عافیت لساعت رکھتا برمائے اللہ مجمد صحت ولك تعالیٰ رحمتر سلامتر بحقی حبیبیتر سیدنا مصطفی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم